آیا امام مالک نے ایک حدیث دوسری تیسری چوتھی پانچویں چالیس حدیثیں حضور علیہ السلام کی سنائی تو گورنر مدینہ نے کہا امام مالک کل میں نے ایک کا کہاں آپ ناراض ہو گئے آج میں ایک کہاں چالیس سنا دی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج تم جب آئے ہو ایک طلب لے کر آئے ہو اور کورے کھا کر آئے ہو میرا دل چاہاں جتنے کورے اس نے آپ نے کھائے میں ہر کورے کے بدلے میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سنا دوں تم نے چالیس کورے کھائے میں نے تمہیں چالیس حدیثیں سنائی تو گورنر مدینہ رونے لگ گیا آنکھوں سے آنسو آگئے کہتا کاش مجھے پتہ ہوتا کہ ایک کورے پر آپ حضور کی ایک حدیث سنائیں گے حضور کا ایک فرمان سنائیں گے میرے نبی کی بات سنائیں گے تو میں چالیس سے زیادہ کورے کھا کر آتا تاکہ مجھے چالیس سے زیادہ آپ حضور کی حدیثیں سنا دیں یہ قدر تھی حضور علیہ السلام کی حدیث اور یہ مدرسے والوں کا شکریہ دا کرو میں کہا کرتا ہوں یہ پورا سال ہمارے یعصاد دا پڑھتے پڑھاتے ہیں سال کے آخر میں یہ اجتماع کرتے ہیں اور بخاری کے آخری سبق میں آپ کو اور ہمیں اکٹھا کر لیتے ہیں جب ہم آخری سبق میں آتے ہیں تو پوری بخاری کا اور پورے سال کی پڑھائی کا جو اس مدرسے میں قرآن پڑھا گیا حدیث پڑھی گئی پورے سال کے تعلیم کا ثواب ہم سب کو مل جاتا ہے ایک دن کا نہیں ایک دو گھنٹے کا نہیں ایک مجلس کا نہیں انشاءاللہ ہمیں پورے سال کی اس مدرسے میں جو تعلیم ہوئی ہے ہمیں اس کا ثواب مل جائے ملے گا کہ نہیں ملے گا دلیل دیتا ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا آپ بتاؤ اگر کوئی مقتدی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آ کر آخری اتحیات میں قادے میں امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا پھیرنے لگا ہے یہ ایک دو سیکنڈ پہلے آیا اللہ اتپر کہہ کر اتحیات میں بیٹھ گیا اس تو نماز بانجماعت کا پوری نماز بانجماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا بولا جلدی بولو حالانکہ اس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ نہیں کہی قیام میں امام کے ساتھ نہیں تھا قرآن نہیں سنا رکو میں نہیں گیا سجدے میں نہیں گیا اور اٹھا بیٹھا نہیں ہے صرف آخری قادے میں سلام سے پہلے آ گیا لیکن اس کو شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ پہلی دوچی تیسری چوتھی رکعاتیں کھڑا ہو کر پڑے گا دو رکعات میں دونوں کھڑا ہو کر پڑے گا تین رکعات والی نماز میں تینوں کھڑے ہو کر پڑے گا اکیلا پڑے گا مگر سلام پھیرنے سے پہلے آ گیا اس کو جماعت کا سوا مل جائے گا ابھی انہوں نے سلام نہیں پھیراتا سلام آج پھیریں گے دارنوں رحمانیہ والے جب یہ آخری عدیس پڑھیں گے ابھی سلام نہیں پھیراتا آپ آ گئے آپ تو پوری تعلیم کا سوا مل جائے گا انشاءاللہ پوری تعلیم کا سوا خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے میرے دوستوں یہ وقت اتنا نہیں ہے اور نہ ہی اس اجتماع میں وہ تمام باتیں بیان ہو سکتی ہیں جو کتاب سے متعلق سبق سے متعلق وقت کم ہے پھر یہ کہ بہت سی فنی علمی اور تحقیقی باتیں ہیں جن کا تعلق درسگاہ کے ساتھ ہے وہ استاذ صاحب انشاءاللہ ان طلبہ کو پڑھا دیں گے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ بات کی جائے جس کا سب کو فیدہ ہو مجمع کی صورت حال کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے ایسی تشریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو سب کی سمجھ میں آ جائے اور آنے والے تمام لوگوں کو فائدہ ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے امام بخاری حجت ہے امام بخاری حافظ الحدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت اونچے تقوے کے حامل ہیں امام بخاری عبادت گزار ریادت و مجاہدے کرنے والے علم اور عمل اور تقوی کی دنیا میں امام بخاری کا بڑا نام ہے امام بخاری کو عرب و عجم میں مانا ہے اور ان کی کتاب بخاری شریف یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اصحاب القتب عبادت کتاب اللہ ہے یہ صحیح جامع بخاری شریف امام بخاری نے اس سے آخر میں جو بڑا عنوان قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید ہے شروع میں کتاب الایمان کیونکہ باب ان کی فقان عبدالوحی یہ صرف مقدمہ ہے یہ تمہید ہے بتانے کے لیے کہ جو کچھ میں بیان کروں گا اور ہمارا دین وہ عقل سے نہیں آیا وہ اللہ کی رحی سے آیا ہے ہمارے ایمان عقیدے کی بنیاد ہمارے علم کی بنیاد ہمارے تمام شریعت کے احکام کی بنیاد ہمارے مسائل کی بنیاد وہ عقل انسانی پر نہیں رحی الہی پر ہے اس لیے امام بخاری نے پہلا باب دوحی کا قائم کیا میں نے بتایا کہ اسلام آباد میں مرتبہ یورپ کا ایک وفت آیا مدرسوں کے بارے میں اس نے مجھ سے سوالات کیے تو ایک سوال یہ کیا کہ اگر گورنمنٹ آپ کو کہے کہ آپ اپنے نساب سے جہاد نکال دو نکال دوگے؟ فلانچی نکال دو نکال دوگے؟ میں نے کہا نہیں کہلنے کہ کیوں؟ میں نے کہا تم جو چاہتے ہو نکال دیتے ہو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا قرآن زمین پر تیار نہیں ہوا اوپر سے آیا ہے ہمارا دین کسی عقل سے رجوع میں نہیں آیا اللہ نے بھیجا ہے یہ دین فرشی نہیں عرشی ہے اور یہ دین فرشی نہیں عرشی ہے یہ زمین پر نہیں بنا آسمان سے اللہ نے اتارا ہے یہ عقلی نہیں وحی الہی اس کی بنیاد ہے اس نے امام بخاری رحمت اللہ علی نے بتایا عقل کو دھوکہ لکھ سکتا ہے وحی کو دھوکہ نہیں لگ سکتا ہمارے دین کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے پہلا باب باب ان کی فکان عبد الوحی اللہ علیہ وسلم بطور تمہید بطور مقدمہ اور پھر امام بخاری نے کتاب الایمان قائم کیا اصل کتاب وہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں کتاب الایمان شروع میں آخر میں کتاب التوحید اور توحید بھی تو ایمان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے بنیادی اور تہلہ کی دائے گویا امام بخاری نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا عقیدے سے شروع کیا عقیدے پر ختم کیا اور یہ کہاں کتاب توحید پر ختم کر رہا ہوں اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی ایمان اور توحید پر ختم ہو مرتے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ توحید پر ہو اللہ کی توحید ہوگی نجات ہوگی بخشش ہوگی توحید مدار نجات ہے توحید نہیں ہے تو اور میری نجات اور بخشش نہیں ہوگی امام بخاری یہ فرق ضرور رکھا شروع میں کتاب ایمان وہاں وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور آخر میں کتاب التوحید وہ باتیں جن سے بچنا ضروری ہے گویا بتایا عقیدے میں دونوں جانعیت ہونی چاہیے کرنے والے کام کریں جوالوں سے بچے تب ایمان اور توحید مکمل ہوگا میرے دوستو ایمان دو چیزوں کا نام ہوا بچنے کا بھی شرک سچنا اور توحید سیار کرنی ہے بتوں کی پوجا نہیں کرنی قبروں پر سجدانی کرنا غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کو شانی ماننا اور اللہ کو ماننا ہے یہ دونوں باتیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا غیر اللہ کو ایماننا اللہ کو ماننا ہے تب توحید مکمل ہوگی تو امام بخاری نے بتایا اول ایمان آخر ایمان اول توحید آخر توحید توحید کی اقیدے اہمیت ایمان کی اہمیت اور عقیدے کی اہمیت بتائی کہ عقیدہ اتنے ہم ہے کہ میں کتاب کے شروع میں بھی بیان کر رہا ہوں آخر میں بھی بیان کر رہا ہوں عقیدہ صحیح ہوگا عمل میں کمزوری بھی ہوگی کامیاب ہو جاؤ گے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور جتنے بھی اچھے ہوں گے کامیابی نہیں ہوگی جہنم میں جانا ہوگا تو میرے دوستو اصل بنیاد عقیدہ ہے اس لئے امام بخاری نے کتاب التوحید قائم کی پھر اس کتاب التوحید نے امام بخاری نے اتھاون عبوباب قائم کیے کتنے بولو اتھاون جا اتھاون باب قائم کیے 58 عنوان ایک بڑا عنوان ہوتا ہے جیسے آپ اخبار روزانہ دیکھتے ہیں ایک اخبار میں بڑی سرخی ہوتی ہے تو آخری جو بحث ہے اس کی آخری سرخی بڑی سرخی ہے کتاب التوحید پانچھے کالمی اور اس کی چھوٹی سرخی زیلی عنوان وہ ہے یہ باب جو آپ بچے نے ابھی پڑا اور اس کے علاوہ ستاون باب ہیں لیکن امام بخاری نے کتاب التوحید کے اتھاون بابوں میں سے ہر باب میں کسی نہ کسی باطل فرقے گمراہ فرقے اور غلط عقیدہ نظریہ کی تردید کی ہے اور اس سے امام بخاری نے ایک سبق دیا ہے کیا دین حق بیان کرنے کا نام صرف نہیں بلکہ دین تم مکمل ہوگا جب مولوی حق بیان بھی کرے اور باطل بھی بیان کرے یہ بھی بتائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بیدت کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مولوی کا کام ذمہ داری تب پوری ہوگی جب حق بھی سمجھائے باطل بھی سمجھائے دونوں بیان کریں ہم دعا کیا کرتے ہیں حضور نے دعا سکھائی اللہممہ عرین الحق حقاً ورزکنت با اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور حق پر چلا وعرین الباطل باطلاً ورزکنت الابا باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں باطل سے بچھا تو حضور نے دعا میں حق اور باطل دونوں حق سے بچنا حق کو اختیار کرنا باطل سے بچنا یہ دونوں چیزیں تب ہوں گی جب علم ہوگا اس سے امام بخاری نے حق بھی بیان کیا اور باطل بھی بتایا تاکہ باطل سے بچے اور حق کو اختیار کریں آخری باب باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القشتل یوم القیامہ یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے اور امام بخاری کی عادت ہے امام بخاری خود بڑے فسیو بلی اور بڑے ذہین و ذکی مگر اپنے جملوں کلام کو ترجمہ تلباب نہیں بناتے اللہ کے کلام کو بناتے یا حضور کے کلام کو بناتے ایک تبرکا دوسرا اشتدلالا ایک تو قرآن کے لفظوں میں برکت ہے اللہ کا کلام ہے ہمارے کلام میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے کلام میں خالی کا کلام ہے تو اللہ کا کلام لاتے ہیں اللہ کا کلام قائم لاتے ہیں اس کو سرخی بناتے ہیں تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے اور دوسرا دلیل بھی استدلال بھی کرتے ہیں دو فائدے ہو گئے برکت بھی ہو گئی دعویٰ کی دلیل بھی ہو گئی کیونکہ ترجمہ تو الباب دعویٰ ہوتا ہے حدیث الباب دلیل ہوتی ہے وہ ترجمہ میں دلیل یا حدیث لاکر بتا دیتے ہیں یہ ایسا دعویٰ ہے اس کے اندر دلیل چھپی ہوئی ہے یہ قضائع قیاسات و آمانہ کے قبیل سے ہے کہ دعویٰ بھی ہے اندر دلیل بھی ہے امام بخاری کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن آمال تو لے جائیں گے قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا اور دلیل کیا لے آئے وَنَا زَهُل یہ دعویٰ بھی ہے اس کو دعویٰ کے طور پر بھی پیش کیا اور دلیل کے طور پر بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ فرمارے ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن ہوں گے دوستو موتزلہ اکل کا سہارہ یہ گمراہ فرقہ تھا اس نام سے نہیں ہے لیکن نظریے موجود ہیں یہ اکل کا سہارہ لیتے تھے کیسے تولہ جائے گا یہ آمال تو دوسروں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں قائم بلغیر ہوتے ہیں کیسے تولے جائیں گے کیوں بھئی آپ سے میں اگر کہوں ذرا اپنی فضر کی نماز لاؤ تولتے ہیں آج پڑھئے فضر کی نماز لاؤ تولیں کسی دکان پر آپ نے جا کہا میری نماز زہر تولو کتنے سہر ہے کتنے کلو ہے رمضان آرہا ہے کبھی کہاں شام کو میرا روزہ تولو ہاں بھی آج تولتے ہیں اپنے آپ کو تولتے ہیں روزہ تولہ ہے کبھی کیوں وہ تولہ اس کو جاتا ہے جیسے وجود ہو روزہ الگ وجود نہیں رکھتا نماز الگ وجود نہیں رکھتی اس کو کیسے تولیں گے اللہ کہہ رہا ہم تولیں گے تو یاد رکھو پہلے تو کئی جواب لوگ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان عملوں کو جسم بنا دے گا اللہ تعالیٰ دفتروں کو تولے گا ان کاغذوں کو تولے گا جس پر لکھا جا رہا ہے حدیث بطاقہ دلیل ہے بعد میں کہا اللہ تعالیٰ کچھ نئی شکلیں جسم بنائے گا ان کے اندر گناہ اور نیکیاں پھوکے گا گناہ کی الگ نیکیوں کی الگ ان کو تولا جائے گا لیکن آج تو سائنس نے ترقی کی گئے تو ثابت ہو گیا کہ ان چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے جن کا وجود نہیں گرمی تولتے ہو کیا نہیں تولتے ہیں آج کتنا درجہ حرارت ہے اب گرمی کا الگ کہاں وجود ہے بخار تھرما میٹر سے تولتے ہو کیا نہیں تولتے ہیں میں تو یہ ابھی بیان کر رہا تھا بجلی کا بل دیتے ہو کیا نہیں یہ محکمہ بابتہ والے بجلی تول کر ہی تو آپ سے بل دیتے ہیں اگرچہ اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں یہ بجلی آپ دکھاؤ بجلی کہاں ہے بجلی کا الگ وجود دکھاؤ یہ تو پنکہ چل رہا ہے بجلی الگ وجود نہیں ہے مگر بجلی کو تولا جا رہا ہے ہر چیز کو تکڑی سے نہیں تولا جاتا ہر چیز کو توڑنے کا اپنا آلہ ہوتا ہے اپنا پیمانہ ہوتا ہے تو بجلی کو تولا جا رہا ہے میٹر سے سوئی گیس کو تولا جا رہا ہے میٹر سے ہمارے بلڈ پریشر ہم دیکھتے ہیں خون کا کتنا جوش ہے اس کا عالی ہے حالانکہ خون الگ کہاں ہیں بلڈ پریشر اس کے لئے مشین آگئی ہوا کو تولتے ہیں گرمی کو تولتے ہیں تھندک کو تولتے ہیں جب ان چیروں کو تولا جا رہا ہے تو بتاؤ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو نہیں تول سکتا نیٹیوں اور جناہوں کو اللہ قادر ہے ہر چیز کے تولنے کا عالی الگ ہوتا ہے اشعار کو علم عروج پر تولا جاتا ہے کپڑے کو آپ گزوں سے تولتے ہیں زمین کو گزوں سے تولتے ہیں ایک ہزار گز کا پلات دو ہزار گز کا پلات تو ہر ایک چیز کو تولنے کا الگ ہوتا ہے میرا اللہ ہماری نمازیں روزے زکاة حج تلاوت ذکر عبادت تولے گا گناہ بھی تلیں گے میرے رب نے سچ کہا میرے محمد نے سچ کہا ہم ایمار لاتے ہیں یہ تولہ گئے حساب و کتاب ہوگا اللہ صحیح کہتے ہیں امام بخاری نے دعویٰ کیا اور دلیل قرآن کی حد لیا ہے اس نے دعویٰ موضوع ہے وَعَنَّا مَعَلَ بَنِي آدَمَا مَقَوْلَهُنْ يُوزًا تُوزًا بنی آدم کے عامال تولے جائیں گے اقوال تولے جائیں گے سب کے تولے جائیں گے یا کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے عامال قیام میں نہیں تولے جائیں گے دو قول ہیں اللہ صلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کا قول زاہر یہ ہے سب کے عامال تولے جائیں گے اور فرماتے ہیں کرینہ دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے لفظ بنی آدم بولا اولاد آدم کے عامال اولاد آدم میں سبا جاتے ہیں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لہذا سب کے تولے جائیں گے لیکن اکثر مفسرین اور جمہور محدثین کا قول یہ ہے کہ کچھ مستثنہ ہوں گے ان کے تولے جائیں گے جن کے نام عامال میں نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے اور جن کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے ان کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں تولے تو وہاں جائیں گے جہاں پتہ جلے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں اور جن کے سارے نیکیاں ہی نیکیاں یا گناہ ہی گناہ ہیں جیسے ایک کافر ہے جس کافر نے کوئی کفر ہی کفر کیا ہے دناہ ہی کیا ہے اس کے قیامت کے دن عامال نہیں تولے جائیں گے اور اسی طرح وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور مسلمان ہوتے فوراں فوت ہو گیا یا جہاد میں گیا شہید ہو گیا اب بتاؤ اس کے عامال تولے جائیں گے اس نے جب کلمہ پڑھا سارے دناہ مٹ گئے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی دناہ کیا ہی نہیں کلمہ پڑھا فوت ہو گیا کلمہ پڑھتا ہی مر گیا کلمہ پڑھتا ہی شہید ہو گیا اب بتاؤ اس کے عامال تولنے کی کیا ضرورت ہے اور دلیل حضور کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرنایا میری امت میں ستر ہزار ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں کتنے سارے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان ستر ہزار میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہ کر سکتا ہے قادر ہے وہ کر دے نظر کرم ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر آگے ستر ہزار ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے عامال نہیں تولے جائیں گے جن کے نام آئے عامال میں گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گے ان کے تولے جائیں گے اب ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ تولنا تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ پتا چلے گناہ زیادہ نیکیاں زیادہ ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک کلو پھل تول دو ایک کلو مٹھائی تول دو نہ اس کو پتا نہ ہمیں پتا ایک کلو مٹھائی میں کتنی برفی آنی ہے کتنے لڑو آنے ہے اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے تو اللہ کیوں تولے گا کیوں بھئی اللہ کو پہلے سے پتا ہے نا کہ ہنیت کے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اللہ کو سب کچھ پتا ہے تو اللہ کیوں تولے گا سوال صحیح ہے یا نہیں آپ جواب دو ہم مولوی نہیں جواب دیتے ہمارے علم کو تو لوگ مانتے نہیں اللہ کہہ رہے ہم تولیں گے تو سوال یہ ہے اللہ تو علیم خبیر ہے وہ تو وہ تو عالم الغیب ہے وہ تو عالم ماکان وما یکون ہے اس کو سب پتا ہے وہ کیوں تولے گا توے گا تو تب جاتا ہے جب پتا نہ ہو پتا چلانے کے لئے تولا جاتا ہے اللہ کیا رہا ہم تولیں گے حضور بھی فرمارے ہیں اللہ تولے گا عمال حساب کرے گا نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں اس کا مطلب پہلے اللہ کو پتا نہیں حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے جواب یاد رکھو جواب یہ ہے اللہ کو پتا ہے اللہ ہمیں دکھانے کے لئے تولے گا سبحان اللہ کا اللہ اپنی صفت عدل کو ظاہر کرنے کے لئے تولے گا چونکہ اللہ انصاف کرتا ہے ظلم کرتا ہے اللہ ہمیں صفت عدل کا مظاہرہ کرے گا اور اپنی عدل کو دکھائے گا اور بتا دیا انصاف وہ ہے جو نظر بھی آئے انصاف اگر کوئی جج کہتا ہے نہیں بھئے انصاف کرتا ہوں حکومت کہتی ہے ہم عوام سے انصاف کرتے ہیں مگر انصاف نظر نہیں آرہا تو یہ انصاف نہیں ہے یہ جھوٹا دعویہ ہے انصاف وہ ہے جو نظر آئے اللہ قیامت کے دن اپنا انصاف دکھائے گا اولین و آخرین کے مجمع میں تولے گا اور اللہ اطمام حجت بھی کرے گا تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ شاید اللہ کے علم میں میری کوئی نیکی نہیں آسکی کوئی میرا گناہ رہ گیا اور مجھے صدا یا زیادہ آگیا میری طرف گناہ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہے اللہ اطمام حجت کے لئے اللہ وزن عامال کریں گے قیامت سے تولیں گے اللہ کہے ہماری اور آپ کی نیکیوں کا پلگا بھاری ہو جائے اور گناہوں کا پلگا ہلکا ہو جائے اور یہ تولنا قرآن سے ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یوم ایدن الحق اللہ کہتا ہے وزن و تولنا حق ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اہل سنت بنایا ہے اہل سنت بل جماعت بنایا ہے علماء حق سے بابستہ کیا ہے اللہ نے ہمیں گمراہی کے راستوں سے بچایا ہمارا ایمان عقیدہ اللہ قیامت کے دن دن دے گا حساب کتاب کرے گا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے والوزن یوم ایدن الحق فمن تقلت مرازینه فاولئیکا هم المفلحون ومن خفت مرازینه فاولئیکا الذین خسروا انفسهم اور دوسری جگہ اللہ فرمائے فَأَمَّا مَنْ فَغْلَتْ مَوَازِينُهُ فَغْوَ فِي عِيشَةِ الْوَاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةِ نَارٌ حَانِيَةِ 하는데 جس کا نیکیوں کا پلگا بھاری وہ جنت میں جس کے گناہوں کا پلگا بھاری وہ جہنم میں چلا جائے اللہ کرے ہمارا نیکیوں کا پلگا بھاری مولی صاحب اور مسلمانوں آج یہ عقیدہ لے کر جانا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا یہ برحق ہے سچ ہے اور عمال تو لے جائیں اور یہ فکر لے کر جانا کہ ہم نے نیکیوں کا پلگا بھاری کرنا ہے گناہوں کا پلگا بھاری نہیں کرنا گناہ نہیں کرنے نیکیا کرنے ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا پلنا بھاری ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں وَعَنَّا عَمَالَ بَنِي عَادَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا وَقَوْلَهُمْ کہہ کر امام بخاری نے بعد نسخوں میں وَعَقْوَالَهُمْ آیا ہے عامال جمع ہے اقوال بھی اور بعد نے کہا نہیں قَوْلَهُمْ مراد تو اقوالی ہے امام بخاری نے کہا صرف عمل نہیں تولا جائے گا جو کچھ زبان سے کہتے ہو یہ بھی تولا جائے گا اس لئے میں ایک جملہ کہنے لگاؤں زبان کی افادت کرو ہم زبان سے گالیاں دیتے ہیں زبان سے جھوٹ بولتے ہیں زبان سے غیبتیں کرتے ہیں زبان سے چگنیاں کرتے ہیں ہم اپنی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے جہنم کے قریب اور کناروں اور گڑوں میں لے جاتے ہیں اپنی زبان کی افادت کیا کرو اور ایک جملہ یاد رکھو پہلے تولو پھر بولو کہو اپنی زبان سے پہلے تولو پہلے تولو کا مطلب ہے سوچ لو غور کر لو کیا کہنے لگاؤں پہلے تولو پھر بولو کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا پہلے تولو پھر بولو کیونکہ تمہارا بول قیامت میں تولا جائے گا زبان سے نکلی بات اب لوگ نہیں مانتے تھے لوگ کہتے تھے یہ جب زبان سے آپ نے بات کی یہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی جیسے میں بول رہا ہوں یہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی تو یہ کیسے اس کا وجود اور محفوظ اور کیسے تولی جائے گی کہتے تھے یہ غلط بات ہے امام بخاری نے کہا نہیں ستی بات ہے کہا تمہارا عمل بھی تولا جائے گا قول بھی تولا جائے گا خات سے کسی کو مارو بھی نہیں زبان سے گالی بھی نہ دو اگر ظلم کیا یہ بھی تولا جائے گا اور اگر کسی کو زبان سے گالی دی یہ بھی تولا اب آپ کہتے ہیں مولانا یہ بات تو ہوا میں چلی گئی کہتے ہیں موسیٰ کی گئی گئی کلکتے چلی گئی کراچی کے سمندر میں چلی گئی اور یاد رکھو مولویوں اور لوگوں مسلمانوں ایک زمانہ تھا جب لوگ اس طرح کے عقلی اعتراضات کرتے تھے اللہ نے اب مو توڑ جواب دے دی ہے کیسے اس موبائل میں میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے میں مر جاؤں گا یہ بولے گا اور بتائے گا ہنیف نے کیا کہا تھا یہ ٹیپ ریکارڈ بولے گا اور آج کا سانستان اور آج کا انسان اللہ کے دیئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لاکر اگر تمہیں لوگوں کی آوازیں محفوظ کر کے ٹیپ ریکارڈ میں اور اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کے مرنے کے کئی سو سال کے بعد بھی سنا سکتا ہے تو جسے رب نے انسان کو یہ عقل دی ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مخلوق کے بول کو طول دے اور محفوظ کر لے اور یہ کہنا کہ بول ہوا لگیا آج تو سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ جتنی باتیں اب تک کی گئیں سولہ سو سال پہلے آدم علیہ السلام نے جو باتیں کی تھی وہ بھی محفوظ ہیں وہ آبادیں بھی محفوظ ہیں محدث العصر رئیس المحدثین حضرت علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری بات فرماتے تھے اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا اور قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ اپنے نبیوں کی باتیں اپنی باتیں قرآن کی باتیں حضور کی باتیں لوگوں سے ان کی عقل کے ذریعے بھی منوا نہیں لے گا اور سارے مان ملیں گے قرآن سچا اللہ کا نبی سچا اسلام سچا اللہ کی باتیں سچی نبیوں نے جو باتیں کی تھی وہ ساری سچی جب تک یہ مان ملیں گے دنیا کے لوگ اللہ دنیا ختم نہیں کرے میں ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد آواز لگائی تھی نا اوہ حج کے لئے ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے یہ ابراہیم کے آواز پوری دنیا میں پہنچائی لوگوں نے کہا اکل کی بنیاد پر ہم نہیں مانتے یہ مولویوں کی بات ہے یہ کیسے ابراہیم کے آواز پوری دنیا میں پہنچی کہ بیت اللہ کے توافت کے لئے آؤ اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا ان کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی خانہ کا پورے مکہ میں نہیں جا سکتی دنیا میں کیسے تلی گئی مشرق مغرب جنوب و شمال میں کیسے تلی گئی اکل کی بنیاد پر انکار کیا اللہ نے کہا اچھا میں ابراہیم خلیل اللہ کی بات تم سے منواؤں گا تم اپنی زبان سے کہو گے ہو سکتا ہے جب انسان نے ریڈیو بنایا اور ریڈیو کے ذریعہ اپنی آواز کراچی میں بیٹھ کر پوری دنیا کو سنائی پروگرام امریکہ لندن میں ہو رہا ہے میچ آسٹیلیا میں ہو رہا ہے یہ دھر میں بیٹھا ریڈیو میں سن رہا ہے اگر وہ آواز براہ راست یہاں تمہیں پہنچ رہی ہے تو کیا اللہ اپنے خلیل کی آواز کو دنیا میں نہیں پہنچا سکتا تم مشینوں کے محتاج ہے رب مشینوں کا محتاج نہیں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو جو کافر تھے انہوں نے کا ہم نہیں مانتے یہ پتہ نہیں کیسی غلط بات کرتے ہیں یہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا یہ نیچے گر جانا چاہیے ہوا میں اڑے کیسے زمین میں سکل ہے نکناتیسی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے بھاری چیز نیچے آ جاتی ہے یہ جھوٹی بات ہے یہ ہوا میں کوئی نہیں اڑتا تھا تخت سلیمانی قرآن کہہ رہا ہے غدو وہاں شہرن ورواہ وہاں شہرن لیکن جب سائنس رانوں نے ہوای جہاز بنایا اور ہوای جہاز کے ذریعے وہ فیلا میں اڑے اور کتنا سفر جلدی تے کیا اور اس جہاز میں پانچ سو ہزار آدمی سوار ان کا سامان بھی ہوتا ہے وہ گرتا نہیں اڑتا جاتا ہے تو اگر آج کا سائنس دان اور انسان اللہ کی دیوے دماغ اور عقل کو استعمال ملا کر ہوا میں اڑ سکتا ہے تو کیا اللہ اپنے پیغمبر سلیمان کے تخت کو بغیر پیٹرول بغیر انجل بغیر مشین کے ہوا میں نہیں اڑا سکتا یہ عقل تمہیں دی کس نے ہے یہ دماغ دیا کس نے ہے تم نے ہوای جہاز کس کی دیوے عقل کی بنیاد پر بنایا ہے تو میرے دوستو جتنا سائنس ترقی کرتی جائے گی اسلام ثابت ہوتا جائے گا جتنا دنیا ترقی کرتی جائے گی ریشرچ اور تحقیق میں قرآن سچا ثابت ہوتا جائے گا میرے نبی کی باتیں سچی ثابت ہوتی جائیں گی سبحان اللہ کہو سارے ملن نواسے کہو سبحان اللہ امام بخاری نے تو اس وقت کہا تھا جب ریڈیو نہیں جب میں یہ ٹیپ ریکار نہیں بنا تھا جب سیڈی نہیں آئی تھی جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا جب موبائل نہیں آیا تھا امام بخاری نے اس وقت کہا تھا تمہارا بول بھی تولہ جائے گا یہ بھی محفوظ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ نہیں محفوظ دنیا نے ثابت کر دیا اس میں ہمارے بول محفوظ ہیں میں اپنے استاد قاری رحیم بخشاہ ورحمت اللہ علی کے پاس بیٹھا تھا مسیح سراجہ حسینہ گائی میں اثر کے بعد جمعہ کا دن تھا حضرت کو قرآن سنا رہا تھا تو ایک نئی نئی ٹیپ ریکار بن کر آئی تھی تو ایک صاحب ٹیپ ریکار لے کر آئے کسی بزرگ کی تقریر سنانے کے لئے تو میں پاس بیٹھا تھا تو قاری رحیم بخشاہ ورحمت اللہ علی جو میرے استاد خیر المدارس میں انہوں نے چالیس سال قرآن پڑھایا تو مجھے فرمانے لگے ہیں حنیف اللہ والے ہر چیز میں آخرت کی طرح متوجہ کرتے ہیں فرمانے لگے حنیف یہ ٹیپ ریکار میں ابھی تمہیں سنیا بات یہ فلاں بزرگ کی ہے جن کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے تو کہنے لگے حنیف دیکھو ان کی آواز محفوظ ہے اسی طرح جو کچھ تم کہتے ہو یہ فرشتے محفوظ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تمہاری زندگی کی ٹیپ ریکار چلا دے گا جیسے یہ بزرگ اگر آ جائے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں کہا تم بھی قیامت میں انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کیا میرے دوستوں وقت کم ہے بہت سی باتیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں آگے علمی بیسیں مقالہ مجاہنہ القصصص القصص پیدا دیتے رہتے ہیں اور آیتوں کی تشریح بھی کر رہے ہیں آخری حدیث امام بخاری لائے ہیں اپنے استاد احمد بن اشکاب احمد بن اشکاب سے اور میں نے ابھی ایک جگہ درس بخاری میں کہا امام بخاری اس کتاب میں جو پہلی حدیث لائے وہ اپنے استاد حمیدی سے لائے اور آخری جو لائے احمد سے لائے دونوں میں قدر مشترک مادہ حمد کا ہے گویا جو بھی اشارہ کر دیا میری کتاب کا آغاز میں حمد و سنہ سے ہے اختتام بھی اللہ کی تعریف پر ہے میرا وہ استاد بھی قابل تعریف ہے میرا یہ استاد بھی قابل تعریف ہے اور لوگوں ہر وقت ارتے بیعت اللہ کی تعریف کرو حمد و سنہ کرو اور آخری حدیث میں تصویح والی لائے سنہ والی لائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس مندرس کے آخر میں اللہ کی تعریف ہو جائے اللہ کی سنہ ہو جائے اس مندرس میں اگر کوئی غلط بات ہوئی ہوگی کوئی گناہ کی بات ہوئی ہوگی حمد و سنہ کی برکت سے اللہ معاف کر دے اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تم نے آج سال پڑھا سولہ سال پڑھا ستنہ سال پڑھا ستنہ سال کی تمہاری علم کی مدرس چل رہی تھی پڑھنے کی مدرس چل رہی تھی آج آخری ثبت پر ختم ہو رہی ہے امام بخاری کتنا بڑا احسان کر گئے تمہیں آخری حدیث اللہ کی تعریف کی پڑھوا گئے تاکہ تمہاری سولہ سال کی زندگی کی مدرسوں کے گناہ ختم ہو جائیں اس حدیث کفر ہوگے انشاءاللہ زندگی کے گناہ ختم ہو جائیں جس مدرس کے آخر میں جب بھی گھر میں باتیں کرو بچوں کے ذات آخر میں اللہ کی تعریف کر لیا کرو سبحان اللہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ کہہ دیا کرو اشد اللہ اللہ کہہ دیا کرو اللہ کی شنا پر مدرس ختم ہوگی گناہ ختم ہو جائیں میرے دوستو امام بخاری یہ حدیث تین جگہ لائیں کتاب الدعوات میں زہر بن حرب اپنے استاد سے اور دوسری کتاب الایمانی بن نزور میں اپنے استاد کتابہ بن سعیر سے اور آخری بام میں لائے احمد بن اشکاب سے کیوں اگرچہ ان تینوں سے اس حدیث کو سنا تھا مگر آخر میں احمد سے سنا تھا تو کتاب کے آخر میں اس سے لائے جس سے یہ حدیث آخر میں سنی تھی کیونکہ امام بخاری کی ان سے ملاقات مصر میں ہوئی ایجبت میں ہوئی دو سو سترہ ہجری میں ہوئی اور ان استاد کا انتقال بھی اسی دو سترہ میں ہوا یا اگلے سال دو سو اٹھارہ ہجری میں ہوا تو گویا ان کی وفات سے پہلے امام بخاری نے ان سے یہ حدیث سنی آخر میں ان سے سنی تھی اس لئے آخر میں ان سے لے کر آئے ان کی سند کے ساتھ لائے آگے سند وہی ہے جو باقی تین جگہ پر بھی آئی ہے محمد بن فضیل عمارہ بن القاقہ ابی زران اور ابو غریرہ اور شروع میں ربایت عمر بن خطاب سے لائے آخر میں ابو غریرہ سے لائے برے نکتے پیدا کرتے ہیں امام بخاری اور محدثین اور شروع یہ نکتہ اہل علم نے بیان کیا امام بخاری اپنی کتاب میں پہلی حدیث کس سے لائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور سے سنی اور آخر میں بولائے جو ابو غریرہ نے حضور سے سنی فرمایا یہ انتخاب کا اس لئے وہ بھی مہاجر صحابی یہ بھی مہاجر اس نے بھی مکہ چھوڑا دین کے لئے انہوں نے بھی چھوڑا اور اس وجہ سے لائے کہ حضرت عمر وہ افقہ السحابہ ہیں اور ابو غریرہ افقہ السحابہ ہیں حضرت عمر حدیث کو سننے والے اور ابو غریرہ یاد کرنا لے اور میں نے ایک نکتہ اپنی طرف سے نکالا صحیح ہوگا تو اللہ کی دلد سے ریالت ہے تو میری طرف سے میں نے کہا ابو غریرہ کی حدیث آخر میں عمر کی حدیث شروع میں لائے کیوں انتخاب کیا اس لئے کہ ابو غریرہ ابو غریرہ عمر نافذ کرتا رہا ایک سنانے والا ایک نافذ کرنے والا دونوں سے لے آئے ایک شروع میں ایک آخر میں سارا مجمع یہ حدیث فرڑے سب میرے ساتھ پڑھیں تاکہ حدیث کے تعلیم بن جاؤ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان محلوم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو اللہ کے ذکر پر ختم کیا اللہ کی تسبیح پر ختم کیا اشارہ کیا اللہ سے اے اللہ میں کتاب تیرے ذکر پر ختم کر رہا ہوں جب میری زندگی ختم ہو تو تیرے ذکر پر ہو زبان پر تیرا نام ہو تسبیح ہو اشارہ کر دیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخلل اور اس حدیث کی تشریح بھی کر گئے کہ اس سے مراد صرف کلمہ تیبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے خواہ کسی بھی شکل میں ہو اور حضور جب دنیا سے گئے تھے تو اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی کہتے ہوئے گئے تھے معلومات یہ بھی ذکر ہے اس سے امام بخاری بھی تصویر لے آئے اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا اپنی آخرت کو یاد رکھو اپنی قبر کو یاد رکھو قیامت کے حساب کتاب کو یاد رکھو اللہ کی عدالت میں پیشی کو یاد رکھو آمال کے تولے جانے کو یاد رکھو اللہ کی تصویر کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو اس تصویر کو اپنا معمول بناو سورہ نصر میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام پر یہ جب اتاری تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَا اَنَسُرُ اللَّهِ وَالْفَجْ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْرَاجَ فَصَبِّحْ بِعَمْدِ عَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابًا یہ جب صورت حضور پر اتری سب خوش ہو رہے ہیں فتح کی خوش خبری ہے ابو بکر رو رہا ہے صدیق اکبر رو رہے ہیں کیوں مزاد شنا سے رسول تھے مزاد شنا سے قرآن تھے سمجھ گئے میرے نبی کا کام پورا ہو گیا اس میں دہاں فتح کی خوش خبری ہے میرے نبی کے دنیا سے جانے کی خبر بھی جدائی کا تصور کر کے رونے لگ گئے اب مزور کے آخر زندگی میں یہ آیت صورت نازل ہو رہی ہے یہ صورت نازل ہوئی اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے محبوب تصویح کرو میری فسبیر بحمد ربی کا امام بخاری بھی اس پر عمل کرتے ہوئے کتاب کے آخر میں اللہ کی تصویح کر رہے ہیں اور بتا دیا یہ تصویح اتنی عالی ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیر سے نکلے تصویح کی برکت سے اور جب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا ایک دیہاتی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ کہ اب بادشاہت سلیمان کو اللہ نے دی تخت ہوا میں اڑتا ہے فوراں سن لیا ہوا نے پہنچا دیا نیچے اٹھے کہا کیا کہا کہا میں نے کہا کہ اب بادشاہت تمہیں ملی کہا میری بادشاہت کا مرتبہ تیرے سبحان اللہ سے کم ہے ایک سبحان اللہ کہنا ہماری بادشاہت سے بھی جالا قیمتی ہے بادشاہت ختم ہو جائے گی سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ رہے گا تو امام بخاری نے قرآن پر عمل کرتے کہ آخر میں تصویح لائے اور مجھے اور آپ کو بھی تصویح کا اور ذکر کا کی طرف متوجہ کیا وآخر دعوانہ الحمدللہ